افسوس نہ خبر شامل کریں گے شاتمان میں کیمچیل میں دو قیدی جانبھاک ہوئے دونوں قیدی ڈکیتی کے جرم میں کیمچیل میں قید تھے بیالیس سالہ اجاز اور سترہ سالہ سابر کی لاشیں مردخانے منتقل کر دی گئی ہیں قیدی اجاز اور سابر نشے کے عادی تھے ایدی ذراعہ کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے شاتمان میں کیمچیل میں دو قیدی جانبھاک ہو گئے ہیں دونوں قیدی ڈکیتی کے جرم میں کیمچیل میں قید تھے کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ قیدی اجاز اور سابر نشے کے عادی تھے اور دونوں کیمپ جیل میں تھے کیمپ جیل میں دونوں جانبہ ہو چکے ہیں دونوں قیدی ڈکیتی کے جرم میں کیمپ جیل میں قید تھے بیالیس سالہ اجاز اور سترہ سالہ سابر کی لاشیں مردخاہ میں منتقل کر دی گئی ہیں ایدی ذراعہ کا کہنا ہے کہ قیدی اجاز اور سابر نشے کے عادی تھے اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز عابد چوہتری سے جان لیتے ہیں بلکل پولیس کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ کیمپ جیل میں دو قیدی تھے جو کہ نشے کے عادی تھے اور ڈکیتی کی باردات میں ملوک ہونے پر ان کو جیل میں قید رکھا گیا تھا لیکن جیل حکام کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ ہلاک ہونے والے دونوں قیدی جو ہیں ان کو تشویشنات صالب میں اسی سال منتقل کیا گیا لیکن وہ جامبر نہیں ہو سکے البتہ ان کی شناف جو ہے وہ بیالی سالہ اجاز اور سترہ سالہ سابر کے نام سے یہ پولیس نے ضروری کاروی کے بعد دونوں ہلاک ہونے والے قیدیوں کی لاشتیں جو ہیں وہ پوست مارٹم کیلئے مردہ نے منتقل کر دی ہیں پولیس کے اس پہلے سے کہنا ہے کہ پوست مارٹم مکمل ہونے پر دونوں ہلاک ہونے والے قیدیوں کی لاشتیں مرسا کے حوالے کی جائیں گی البتہ ڈکیتی کے مقدمات میں یہ جیل کی ہوا کھا رہے تھے ٹھیک ہے آپ شواتری بہت شکریہ